اس سورت مومنون میں مسلمانوں کی وہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ اگر وہ حاصل ہو جائیں تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کی زامن مومنون میں پہلے کچھ ترجمہ کر دیتا ہوں پھر کچھ گزاری شرک کروں کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن اللذیرہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوئی اختیار کرتے ہیں واللذیرہم لغمی معربون اور وہ مومن جو لغم اور بے فائدہ بےہودہ کاموں سے مو موڑ لیتے ہیں اور بےہودہ کاموں میں سامل نہیں ہوتے ہیں واللذیرہم لزکاة فائلون اور وہ مومن جو زکاة کے اوپر عمل کرتے ہیں کرنے والے ہیں واللذیرہم لزکاة فائلون واللذیرہم لفروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم او ما ملقت ایوانہم فانہم غیر ملومین اور وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی ملکیت میں جو باندیاں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں ان کے اور سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں البتہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اگر کوئی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو فانہم غیر ملومین ان کو پر کوئی ملامت نہیں اور جو بیویوں کے علاوہ کسی اور سے اپنی جنسی خواہش کسی بھی طرح پوری کرنا چاہتے ہیں وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں کی بھی کبیر پاس رکھتے ہیں اور اپنے عہد کا بھی پاس رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے ہیں جیسے گواہی دیتے ہیں تو سچی گواہی دیتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کے اندر کی پوری نگرانی رکھتے ہیں اس کی مکمل پابندی ہے میں فرمائے اور آج کے لدینہ جلیسون اٹھ فردوس یہ ہیں وہ لوگ جو فردوس یعنی جنت کے وارث ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں جزا کریں موسیقی